کشمیر میں اتکرمڑ کے خلاف کار روائی اور اس کے بعد بلڈوزر کے جریعے کس طریقے سے انہدامی کار روائی چل رہی تھی لوگ گھروں کو ڈھائے جا رہا تھا اس کے خلاف جو ناراضگی ہے وہ دلی کے جنتر منطر پہنچ گئی ہے تو آپ یہ تمام جو کاری کرتا ہے سی پی آئی ایم کے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر پروٹس کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پورا دھرنا ہے وہ آل انڈیا کسان صبح جمہو کشمیر کشمیر تحریک کسان تحریک کی اور سے یہاں پر اورگنائز کیا گیا ہے سیدھے طور پر جو ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے وہ لینڈ ایوکشن کا جو آرڈر تھا دوہزار بیس کا وہ اس کو ویڈرو کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ تمام جو منظر ہے وہ جلی کے جنتر منطر کا ہے اور یہ آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے یہ کسان صبح کے لوگ ہیں سی پی آئی ایم کے لوگ ہیں تو یہ تمام یہاں پر پہنچے ہیں اور لگتار یہاں پر نعرے بازی چل رہی ہے تو کیا کیا ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی اور آپ لوگ اتنی دور سے جمہو کشمیر سے ڈلی آئے ہیں کیا چیزیں ہیں جو جمہو کشمیر میں گھٹیت ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ری آرگنیزیشن کے نام پر جمہو کشمیر کے ساتھ ہوا ہے وہ گہر آئینی تھا گہر جمہوری تھا جس طرح سے پانچ اے اور تین سو ستھر کو ختم کیا گیا اس کے بعد سرکار نے ہوم منسٹری نے ایک اور قانون لایا زمین کو ہڑپنے کا جو وہاں پر لینڈ لاز تھے ہمارے مہاراجہ کے ٹائم سے انیس سو ستائیس میں ہمیں حق ملا تھا وہاں پر سٹیٹ سبجکٹ کا اور وہ بیعت میں اس میں ترامیم ہوئی اور پانچ اے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جمہو کشمیر کی زمین جو ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی ہے یہاں کوئی دوسرا یہ زمین کھرید نہیں سکتا ہے لیکن اس سرکار نے پہلے اسی قانون پر چوٹ کی اور ڈو مسائل بنا کر اب وہاں پر وہاں کے جو پشتنی باشندے ہیں ان سے زمینیں چھین کر باقی لوگوں کو دینے کا منصوبہ ہے